اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان العین سے اللہ کی پناہ جو انتخابات آٹھ فروری کو پاکستان کی سرزمین پر ہوئے ان انتخابات میں جو جرائم کیے گئے جو کھپلے کیے گئے جو مجرمانہ عمل کیا گیا جو جھوٹ بولا گیا جو فراٹ کیا گیا وہ اظہر من شمس ہے پہلے ہی پارٹیوں کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن ایک مجرم کمیشن ہے یہ ظالم ہے اور کسی پارٹی اور کسی شخصیت کے خلاف ہر فراٹ جائز سمجھتا ہے ہر مکر ہر فریب ہر جبر ہر ظلم اس نے اختیار کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ انصاف پارٹی کہتی کہ اس کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے پہلے اس کو برخواست کیا جائے ان فراڈیوں کو ان مکاروں کو ان چھوٹوں کو امریکی کتوں کے پلوں کو پہلے برخواست کیا جائے اس کے بعد الیکشن ہوں گے کیونکہ آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے ہر کوشش اس کے الیکشن کمیشن کے مجرموں نے کیونکہ ان کے اوپر جو مسلط ہیں امریکی ایجنٹ کا لفظ بولو یا امریکی کتے کہوں کیا کہوں باقیہ یہ ہے کہ وہ اتنے گندے اتنے ناپاک اتنے زہریلے جانور ہیں کہ ان کے لیے لغت میں الفاظ مشکل ہے قرآن میں کیونکہ بعض لوگوں کی تشبیح دی گئی فمثلوکا مثلل کرب اس کی مثال کتے کی مثال ہے اس لیے یہ مثال استعمال کر لی جاتی ہے تو بہرحال الیکشن کمیشن جرائم کی پوٹلیاں رکھتا ہے اس نے جو ظلم کیا اسا پارٹی پر جس طرح اس کو توڑنے میں لگا رہا جس طرح اس کو محروم کیا اس کے حق سے اس کا بلہ چھینا اس لیے نہیں چھینا کہ کوئی قانونی پہلو تھا وہ بدماش گھنڈے اور مجرم تھے جنہوں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ پارٹی کو ختم کر دیا جائے پارٹی کے عنوان سے اور اس کے نشان پر کوئی لڑ نہ سکے اور افسوس ہے کہ بھئی جبر کی ایک چکی میں پسنے والے جو مظلوم ہیں جن کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جیلوں میں مار دیں گے سڑا دیں گے ڈنڈے ماریں گے جن کیا کسی کا کوئی احترام نہیں کوئی عدب نہیں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جنہوں نے عورتوں کو مارا ہے ان کے کپڑے پھاڑے ہیں اتنے گندے مجرم کہ دنیا میں شاید ایسے مجرم نہ ہوں گے جتنا پاکستان کو بدنام کیا اس ٹولے نے اس گینگ نے گنڈوں کی اس بھیڑ نے وہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی قوم کے اندر شرم اور غیرت کا کوئی سیلاب آئے اور کوئی انقلاب آئے تو ان کے خاتمے کے بغیر قوم زندہ نہیں رہ سکتی بہرحال یہ سارے جرائم کیے گئے تھے کہ الیکشن ہو ہی نہ سکے ان کا پارٹی محروم ہو جائے لیکن ہر چیز کا جواب سوچا گیا کوئی نہ کوئی بات اللہ نے دل میں ڈالی اور لوگ بری حمت اور جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عوام اس سے اپیل کی گئی تو عوام نے دکھا دیا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں ہم نے ایک آزادی کے لیے لاکھوں انسانوں کی جانیں پیش کی اب دوسری آزادی کی ضرورت ستر سال تک جس طرح غلام بنا کے رکھا گیا جس طرح دبا کر کچل کر رکھا گیا جس طرح امریکہ کا ڈنڈا سر پہ مسلط رہا اور ساٹھ ستر ہزار لوگوں کی جانوں کو پیش کرنا پڑا امریکہ کی گھنڈا گردی کی وجہ سے اس سے آزادی فرض تھی فرض تھی جس کے اندر بھی اسلام کی رمخ ہے وہ کسی بھی طاقت کا غلام نہیں رہ سکتا جس نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی علویت کو مانا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر جکایا ہے وہ کسی کو آقا نہیں مان سکتا یہ لازمی بات ہے لیکن حیرت ہے علماء پر حیرت ہے مجھے جہر وقت دین پڑھاتے ہیں قال اللہ قال الرسول اور جس نظام کے مہتہت رہتے ہیں وہ لا دینی نظام ہے وہ سہیونی نظام ہے وہ امریکی نظام ہے وہ بندروں سوروں کو نظام ہے لیکن پھر یہی کہیے کہ جبر کی حالت میں زندگی ہی کاٹ رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو قال اللہ قال الرسول کا سہارا تو ہے ورنہ تو یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ مجرم پکڑ کے دیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے شہید کر دیں گے ان کا یہی کام ہے دنیا بھر میں یہی ہوتا رہا تو اس لئے جو کوششیں کی گئیں عوام نے ناکام کر دیا اور عوام کی ایسی پھیل لگی ایسی لائنیں لگی ایک جوش کے ساتھ ایک غیرت کے ساتھ ایک ہمیت کے ساتھ کہ جو پولنگ اسٹیشن تھے اس میں جو کارندے بیٹھے تھے مجرموں کے کارندے خبیصوں کے کارندے الیکشن کمیشن کے جرائم پیش آفراد کے جو کارندے بیٹھے تھے وہ سب سکتے میں تھے وہ حیران تھے کرے تو کیا کرے کہ اسے روک دے بھیڑ کو لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے پولنگ کو دی میں کر دیا رفتار کو سست کیا کہ زیادہ ووٹ نہ پڑھنے پانے کیونکہ ان کو سوال میں آ رہا تھا کس کا اسٹیشن بھرا ہوا ہے کس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں لوگوں میں جذبہ کیا ہے یہ وہ سمجھ گئے تھے اس لیے انہوں نے اس کے رفتار دیمی سست کی کہ الیکشن میں ٹھیک سے ووٹ نہ پڑھ سکے اور اس طرح کرتے کراتے لاکھوں انسان باقی رہے پورے ملک میں اور پانچ بجے پولنگ اسٹیشن بند کر دیئے تھے بند کر دیئے گئے کہ میں وقت ہو گیا وقت نہیں ہوا یہ فرض تھا فرض کہ ہر شخص کو ووٹ دیا جائے گا چاہے رات کے دس بچ جاتے یہ قانون کا مطالبہ ہے پانچ بجے کا وقت کوئی فرض بھی ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ انسانوں کے درمیان یہ مجرموں نے وقت رکھا تھا کہ اس وقت کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے تاکہ ووٹ زیادہ نہ پڑھ دے پاس اور پھر اب نتائج کا جب اعلان کرنا تھا پانچ بجے سے نتائج کا اعلان کرنا تھا تو اس کو ٹالنا شروع کیا مختلف آزار کرنے شروع کیے جو جرم خود کیا کہ نٹ روک دیا یا بجلی بند کر دی یہ ساری سادشیں کرتے رہے اور پھر عذرے لنگ کرتے رہے یہ جھوٹے لپاڑیے بدماش فراڑیے جن کے بارے میں آپ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ فراڑیے ہیں لیکن سروں پر مسلط کر رکھا ہے ڈنڈے نے مسلط کر رکھا ہے طاقت نے مسلط کر رکھا ہے تو وہ ٹالتے رہے ان کو دس بجے تک نتائج دینے تھے زیادہ زیادہ رات کے دو بجے تک لازمان ان کو سارے نتائج دینے تھے لیکن ان کے ارادے دوسرے تھے اور ان دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے زبردست طریقے پر جیت رہی ہے اس کو دو سو سیٹیں مل جائیں گی اس لیے اب کیا کیا جائے اور جو ان کا لائے ہوا تھا جو ایک مجرم لندن سے لائے گیا تھا جس نے سہیونیت کے حسار میں زندگی گزاری تھی اور اس نظام کو یہاں برپا کرواتا رہا اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے مجرموں کے ذریعے جو دیر سال کی حکومت تھی بندروں سوروں کی ان کے ذریعے جو کرواتا رہا پھر ایک چڑیل حکومت لائی گئی ایک مجرم نگرہ حکومت اس کے ذریعے وہ سارے جرائم گنڈا گردی ہوتی رہی اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر انہی سے حصول کرنا تھا تو وہ جو لیڈر تھا سب سے بڑا لیڈر نواز شریف جس کا نام ہے وہ دو جگہ سے کھڑا ہوا دونوں جگہ سے ہارا اور یہ واضح ہو گئی بات لیکن نتیجہ روک دیئے گئے اور ایسے روکے گئے کہ لوگ پریشان ہیں لوگوں کو دھکے دے کے نکالا گیا دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو بالخصوص پیٹی آئی کے لوگوں کو نکالا گیا کہ یہ دیکھ نہ سکیں کہ جرم کیا ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے فراد کیسے کیسے ہو رہا ہے یہ اس کے شاہد نہ بن سکے لیکن بہت سی جگہوں پر ان کا فراد ان کا جالیپن ان کی دجالیت کھل کے سامنے آگئی اس لیے کہ بھول گئے یہ اپنے اس مقصد کے خاطر کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے شرافت بھی کوئی چیز ہے قانون بھی کوئی چیز ہے رونتے چلے گئے ہر چیز کو کیونکہ ان کو اپنی تعداد بھی بڑھانا تھی اور اپنے اپنے سنم کو نسب کرنا تھا پوجہ پاتھ کے لیے تو انہوں نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اس حاروے انسان کو جتوایا اور اس کے بعد ان کی صرف بیس پچیس سیٹے تھی صرف ان سیٹوں کو بڑھانا تھا ساٹھ ستر تک لے جانا تھا پچاس سیٹوں میں کھلا فراد کیا گیا جو ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے جس کے ثبوت ہے جو کہا جاتا ہے ان کے قانون کے مطابق کساب ایک کاغذ پینتالیس نمبر کا ہوتا ہے جس میں ساری تفصیل نتیجے کی دے دی جاتی ہیں کہا گیا تھا کہ اس کو ضرور لینا ہے اور لیا گیا اور اس کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے اور جو کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنے مکار شیطانی کارندوں کی طرف سے تیار کیا گیا نتیجہ وہ دوسرا ہے تو اب جس نتیجے کو رات کے دو بجے تک آ جانا تھا وہ نتیجہ پوری رات گزرنے پر نہیں آیا پھر پورے دن چلتا رہا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جالی ووٹ تیار کر رہے تھے جالی حسابات تیار کر رہے تھے آرڈر کہیں سے آ رہے تھے ان آرڈروں پر عمل کر رہا تھا یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا اور وہ چینل والے خبیص گندے ناپاک مجرم جو دوسری خبریں دیتے رہے جو ان کی خبریں دیتے رہے بندروں کی جو خبر دیتے رہے کتوں پلوں کی خبر دیتے رہے ان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے رہے خوب ظاہر ہے کہ وہ لڑکے وہ لڑکیاں وہ بڑے 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 دانشور اتنے گندے ہیں نالی کے کیڑے جن پر اللہ کی لانت رات بھر رہی دن بھر رہی اور وہ جھوٹ کو پھیلاتے رہے اس طرح کے حکومت اب اب ننگلیک کی بن رہی ہے اور پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائیں گے جو پلاننگ تھی جس پلاننگ کو عوام نے توڑ دیا بخیر دیا رون دیا لیکن یہ جالی قسم کی لوگ یہ دجالی نظام یہ دجالی نظام امریکی کتوں کے ہاتھوں جو برپا کیا گیا یہ اس دجل میں لگا رہا اور اس نے نتیجہ کو بدلنا شروع کیا اب اتنا زیادہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے کہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں نون لکھ کے سو ہیں اور جو پیپل جو انساب پارٹی اس کی پچاس ہیں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی ان کو لگ رہا تھا کہ وہ تو پھر پھٹ جائیں گے اور ان کا جھوٹ سب کو معلوم ہو جائے گا چھپا چھپا کے جھوٹ بولتے رہے نا دجالیت اسی کا نام ہے دجل اسی کو کہتے ہیں پوری دجالیت کے ساتھ ان مجرموں نے نتائج کو تبدیل کیا اور ظاہر ہے کہ اب مقدمے دائر ہو رہے ہیں لیکن ڈر ہے لومڑی صفت ججوں سے ڈر ہے کیونکہ وہ نظام اسی اسی نظام کے تابعے ہیں جو سہیونی نظام ہے اسی نظام کے شکنجے میں جڑے ہوئے جکڑے ہوئے تو خطرہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ملے گا انصاف پارٹی کو اپنا انصاف کا نظام بھی بنانا پڑے گا دنیا تبدیل کرنے ہی پڑے گی حضادی پورے طور پر حاصل کرنی ہوگی اس کے لئے جو بھی قربانی دینا پڑے بہرحال لتیجہ جالی ہے دھوکہ دیا گیا ہے ایک فریڈی حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن عدالتوں میں مقدمے دائر ہو رہے ہیں اور ان عدالتوں میں مقدموں کے دائر ہونے کے بعد فیصلہ کرنا اگرچہ آسان نہیں ہے وہ گلے کی ہڈی ہے لیکن ججوں کو بھی بہرحال چھکنا ہے اور عوام کی بات کے سامنے ان کو کوشش یہ کرنا ہے کہ صحیح فیصلہ دیں ورنہ وہ بھی کہیں کہ نہیں رہ جائیں گے وہ بھی کہیں کہ نہیں رہ جائیں گے جس گلی میں نکلیں گے جہاں بھی ظاہر ہوں گے سوائے گالیوں کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا تو بہرحال اتنا بدنام کیا ہے ان خبیصوں نے ایک ملک کو جس کا نام رکھا تھا پاکستان اور اس کو نجسستان بنایا ان خبیصوں نے لیکن عام طور پر وہ طبقہ جس سے توقع کی جائے سکتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو بدلے اور تطہیر کا عمل کرے لیکن وہ اپنے پیشے میں اپنے شغل میں مشغول ہے اس کو یہ فکر نہیں یوں کہیے یا یہ کہیے کہ وہ بھی تابع ہے وہ بھی انہی کہاں شیعہ ہے اور خاص طور پر جبہ و دستار والے ایسے نمائیہ ہیں ایسے نمائیہ ہیں کچھ جو عبداللہ ابن عبی ہیں اس دور کے عبداللہ ابن عبی ہیں اور اس کا ٹولہ ہے جو اس شکل میں آتا ہے انہیں دیکھو تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے لگے گا شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہیں حضرت پیر ہیں کسی خانقہ کے انہی شکلوں میں عبداللہ ابن عبی اس کے ٹولے کے لوگ آتے تھے آج بھی یہ ایک بڑا علمناک منظر ہے افسوسناک صورتحال ہے اور ان سب کے مل جانے سے جو نظام ہے امریکی سحیونی مجرمان قاتلانا اس کو ہٹایا نہیں جا پا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان طاقتوں شیطانی اور طاقتی طاقتوں کا خاتمہ کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رہا ہے شیطانی